نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں زی نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چندن سنگھ پی ایم کی سرکشہ میں چوک پر بہت بڑی خبر ایڈی جی پی لائنڈ آرڈر پر تین چٹھیاں لکھی گئی تھی پہلے سے پی ایم کے روٹ میں خلال ڈالے جانے کی آشنگ کا جتائی گئی تھی ان خلاصوں کے بیچ کانگریس کی اور سے پھر شرمنانگ بیان سامنے آیا پنجاب کانگریس اردی اکش نفجوت سنگھ سندھو نے پی ایم کی سرکشہ میں چوب کو ڈراما قرار دیا جبکہ ایسے کئی سبوت سامنے آئے ہیں جو ساف کرتے ہیں کہ پی ایم کی ریلی کے پہلے ان کے روٹ میں خلال ڈالنے میں کوئی کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی چٹھی میں ساف ساف یہ بتایا گیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے یہ چٹھیاں کل سے پہلے لکھی گئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سڑک بلوک کی جا سکتی ہے ایڈی جی پی لائن آرڈر نے تین چٹھیاں لکھی تھی پی ایم کی روٹ میں خلال ڈالنے کی آشنگ کا تھی کہا تھا کہ سرکشہ کڑی کرنے کی ضرورت ہے پانچ جنوری دوہزار بائیس کو پی ایم کی ریلی کو لے کر کے پی ایم کی آواجہی کو لے کر کے راستے کو بلوک کیا جا سکتا ہے اور اس کو لے کر ان چٹھیوں میں جو کچھ لکھا تھا وہی ہوا تین چٹھیاں میں آپ کو دکھا رہے ہیں دو جنوری، تین جنوری اور چار جنوری کو لکھی گئی چٹھیاں جس میں صاف صاف بتایا گیا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے اور پانچ جنوری کو وہی ہوتا ہے یعنی کہ صاف ہے کہ جو اندیشہ جتایا گیا تھا وہی ہوا اس کا مطلب پرشاسن کی اور سے کوئی بھی احتیاطی قدم نہیں اٹھائے گئے قانون ویوستہ کے ذمہ داری جن کے کندھوں پر تھی انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اب یہ جان بوچ کر کیا گیا لاپروہی ہے، ناکامی ہے ان سوالوں کے جواب اب دیش جاننا چاہتا ہے کیونکہ سوال ایسے نیتا سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ دیش کا پردھان منتری ہے دیش کا سب سے اہم نیتا جسے کہنا غلط نہیں ہوگا سپ جی کی سرکشہ ہے اور اس سرکشہ کے میں چوک ہوئی ہے پردھان منتری کی سرکشہ میں چوک پر کانگریس نیتا منیش تیواری کا بڑا بیان آیا ہے منیش تیواری نے کہا کہ جو بھی ذمہ دار ہے اوپر اوٹ کر کے کاروائی ہونی چاہیے منیش تیواری نے یہ ایک صحیح بیان دیا ہے کانگریس نیتا منیش تیواری نے کہا کہ اگر پی ایم کی سرکشہ میں چوک ہوئی ہے تو یہ جانچ کا بھی سرکشہ ہے اور جو بھی شخص اس کے لیے ذمہ دار ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے حالانکہ کانگریس کے دوسرے نیتا نفجوت سنگھ سدھو جو کی پنجاب کانگریس کی ادھیاکش بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرکشہ میں چوک کی بات کہنا ڈرامے بازی ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کانگریس میں ہی اس مدے پر ایک مطر نہیں ہے دیکھیں جو کل ہوا بہت ہی دربھاگی پورن تھا آتیانتی دکھت ہے نہیں ہونا چاہیے تھا پردھان منتری کی سرکشہ کوئی راجنیتک فوٹبال نہیں ہے پردھان منتری کی سرکشہ ایک بہت ہی سمویدن شیل مطا ہے ایک کانون بنا ہوا ہے بھارت کی سنسد نے اس کانون کو پارت کیا تھا اس پی جی کا ایک ایک ایکٹ ہے جس کے تہت پردھان منتری اور ان کے پریوار کی سرکشہ سنشچت کی جاتی ہے اور اگر پردھان منتری کی سرکشہ میں کوئی کتاہی ہوئی ہے کوئی انگیلی ہوئی ہے کسی طرح کا لیپس ہوا ہے ایک سٹنگ جج ہائی کورٹ دوارہ اس کی جانچ کی جانی چاہیے اور جو بھی ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ واری سنشچت کر کے ان کے اوپر کاروائی کی جانی چاہیے راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس میں جو بھی ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے یہ بلکل صحیح بیان ہے سٹی ایک بیان ہے کیونکہ ماملہ دیش کے پردھان منتری کی سرکشہ سے جڑا ہوا ہے اور اس کو لے کر کے لاپرواہی اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ پہلے سے تین چٹھیاں لکھی گئی ایڈی جی پی لائن آرڈر کی طرف سے جو آشنکہ جتائی گئی کہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہی ہوتا ہے لیکن سی ایم اس گھٹنا کے بعد آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جو کوئی چوک نہیں ہوئی ہے یہ کیسا ویرودہ بھاس ہے ایڈی جی پی لائن آرڈر کی چٹھیاں دو جنوری تین جنوری اور چار جنوری کو لکھی گئی تین چٹھیوں میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ راستے کو بلوک کرنے کی کوشش کی جائے گی سرکشہ جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے روٹ کو کلیئر کرنے کے لیے اترکت فورس کی تیناتی کی ضرورت پڑے گی لیکن ایسا نہیں ہوا پردھان منتری کا راستہ روکا گیا اور بیس منٹ تک ایک فلائی اوور پر کھلے میں پردھان منتری کا کافیلہ رہتا ہے سرکشہ کے لیے ہاتھ سے بہت بڑی چوک ہے تیہاسک چوک کہنا اسے غلط نہیں ہوگا اور اس کے بعد جو راجنیتی شروع ہوئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ دربھا کے پورن ہے سی ایم چننی آکر کے کہتے ہیں کہ اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتے بلکل صحیح بات ہے گولی نہیں چلانے چاہیے لیکن پردھان منتری کی سرکشہ کو سنشچت کرنا وہ ذمہ داری راجن سرکار کی ہے اور راجن سرکار کے پرموک کے طور پر سی ایم نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اگر نبھائی ہوتی تو پردھان منتری کے کافیلے کے سامنے اس طرح رکاوٹ نہیں آئی ہوتی نیموں کا اولنگھن کیا آشنکہ کیا تھی کی سڑک بلوک ہو سکتی ہے انتظام کیا گیا نہیں اور کیا ہوا کافیلے کے دوران روڈ بلوک ہوا سی ایم اپنی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے یہ کہہ کے کہ پردھان کاری اچانک سے آ سکتے ہیں آشنکہ کیا تھی کہ راجتے میں گاڑی لگائی جا سکتی ہے کیا اسے روکنے کے کوئی انتظام ہوئے نہیں ہوئے اور آخر کار گاڑیاں لگا کر سڑکوں کو روکا گیا تو جو بھی آشنکہ جتائی گئی تھی ان چٹھیوں میں ٹھیک وہی ہوتا ہے اور پہلے سے جاننے کے باوجود آشنکہ یہ جتائی گئی تھی کہ وی وی آئی پی مومنٹ کے لیے انتظام کرنا ہے انتظام کیا گیا نہیں نتیجہ فلائی اوور پر فسا پی ایم کا کافلہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پردھان منتری 20 منٹ تک آسو رکشت صرف ایس پی جی جوان ان کے آس پاس تھے اور سامنے بڑی بھیڑ تھی آشنکہ کیا تھی کہ ایس ایس پی کسانوں کی پلاننگ پر نظر رکھیں انتظام کیا گیا نہیں پولیس کسانوں کے ساتھ کھڑی دکھائی دی کئی جگہ چاہی پیتے نظر آئے ہیں اور یہ تصویریں بہت دربھاگے پورن ہیں پنجاب میں پردھان منتری کے سورکشہ میں خامی اوجاگر ہونے کے بعد ماملہ کرما گیا رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سوال کیا کہ کیا کانگریس کو اس غلطی کے لیے مافی ملنی چاہیے وہیں 36 گڑھ کے سی ایم حپیش بھگیل نے کہا کہ پردھان منتری موڈی صرف راجنیتی کرنی کے لیے گئے تھے بہنمائیو کتنی دکھ کی بات ہے کلوہ پنجاب گئے تھے وہاں کانگریس کی سرکار کیا آپ تلپنا کر سکتی بھارت جیشے بہام دیش کا پردھان منتری جاتا ہوں اور اس کی سرکشہ میں چھوک ہویا اور اس کے بعد بھی کانگریس کے لوگوں آپ سنا پول باتیں کریں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں سبھی سے اس کا جواب جاتا ہوں میں چاہتا ہوں کیا بہنمائیو ایسی کانگریس کو چھما کیا جانا چاہیے میں آپ سے جواب چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ چھما کیا جانا چاہیے کہ نہیں میڈیا کے لوگ جاتا پیچھے دیکھنی یہ لوگوں کی کیا آواز ہے یہاں من دیکھئے میں ایک بار ہاتھ اٹھا کر بتائیے میں معاف کیا جانا چاہیے پردھان منتری دیس کا پرسندہ تو کرتا ہے یہ بیان دیتے ہیں پردھان منتری جی کہ میں سرکشی تلاوٹ آیا اس لئے دھنیواز آپ کو کونسو تھریٹ ہو گیا تھا کہ آپ کے گاڑی میں پترا ہو گیا کہ آپ کو کالے جنڈا دکھایا گیا ایسی کیا گھٹنا گھٹ گئی یہ بیان دینے کی ضرورت پڑی آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیشت دھروپ سے آپ راجیتی کر رہے ہیں سرکشت ایک بہانہ ہے آپ کے اول راجیتی چمکانے گیا تھا اس کے لئے اور کچھ نہیں ہے پردھان منتری کی سرکشا میں جو چوک ہوئی ہے اس کے سبوت سامنے آئے ہیں اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سازش کی گئے اور سازش کا پہلا ویڈیو کس طرح سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پردھرشن کاریوں نے میٹنگ کی اور راستہ روکنے کی رن نیتی بنائیں سازش کا دوسرا سبوت پی ایم کی ریلی کا ویروت کرنے کا اعلان کیا گیا پی ایم کی رن نیتی بنائیں تھی 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 پہنچ چکے کس پہنچ رہے ہیں واقعا واقعا تام ہوتے کس اڈیاں گھڑیاں پاسے روکیاں گئی ہیں ناکیاں تھی جڑیاں گھڑیاں گئی ہیں انہوں نے وہی کہتا اب جتھے تو انہوں نے روکیا ہوتھے جام لالو جس طرح ہری کے ہیڈ تے کسان مجدور سنگر اس کے میٹی دے نال ہوتھے ساڈیاں گھڑیاں روکیاں انہوں نے اتھے جام لالیا اسے طرح ہور آسے پاسے جتھے روکیاں جام ہی لگ رہے ہیں پر وڈی گھنٹی دے بیچے ساڈے کسان اتھے فروش شاہ دانا منڈی جو بھی پہنچ چکے ہیں سو ایتھوں اگے ان کیز بند آوا کوشش کرانگے بھی اسی ریلی آڑے ستھانتے پہنچ گئے ہوتھے ریلی آڑے ستھانتے پہنچ کے ورود پردرشن کر گئے کاریوں نے پوسٹر پھاڑے ہیں بی جے پی کے پوسٹر پردان منتری نریندر موڈی کے پوسٹر جن گاڑیوں پر لگے ہوئے تھے ان گاڑیوں کو روک کر کے جبران پوسٹر پھاڑے گئے ہیں پوری پلاننگ تھی پوری تیاری تھی اور اسے پلاننگ کے تحت پردرشن کری اپنے مقصد میں کامیاب رہے اس کے علاوہ چھٹا ویڈیو ریلی میں جا رہے لوگوں کو روکا گیا ہے بی جے پی کی ریلی میں جا رہے لوگوں کو روکا گیا ہے ان کے ساتھ جھڑپ ہوئی ہے اور کئی جگہ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ پولیس نے بی جے پی کی ریلی میں شامل ہونے جا رہے لوگوں پر بھی لاتھی چارج کیا ہے بی جے پی کی اور سے آروپ لگایا گیا کہ پولیس بھی ان کے ساتھ مل کر کے ریلی میں جا رہے لوگوں کو روک رہی تھی ساتھوہ ثبوت پولیس اور پردرشن کریوں کے بیچ بحث ہوئی بحث ہوئی لیکن اس کے باوجود پولیس انہیں وہاں سے ہٹانے میں خامیاب نہیں کئی جگہ پولیس والے چائے پیتے نوزرائے پردرشن کریوں کے ساتھ یعنی برشاہ سن کو پورا اندازہ تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے لیکن روٹ کلیئر نہیں کروایا گیا روٹ کلیئر نہیں کروایا گیا اور ایس پی جی کو بھی یہ جانکاری نہیں دی گئی کہ روٹ کلیئر نہیں ہے آٹھوہ سبوت پردرشن کری سڑکو پر بیٹھے راستے کو بلوک کیا جیسا کہ تین چٹھیوں میں بتایا گیا تھا کہ راستے کو بلوک کیا جا سکتا ہے ٹھیک وہی ہوا نارے بازی کی جا رہی تھی پردرشن کری سڑکو پر بیٹھے سی ایم چننی یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اچانک سے آگئے ہمیں پہلے سے اندازہ نہیں تھا ہم نے تو راستہ کھالی کرا دیا تھا لیکن اچانک سے کچھ لوگ پی ایم کے کافلے کے روٹ پر آ کر کے بیٹھ گئے کیا اتنے لوگ اتنے بڑے پیمانے پر اچانک سے آ سکتے ہیں سبوت نمبر نو پردرشن اگر کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں لوگ اس طرح کی نارے بازی کر رہے ہیں باقاعدہ مائکرو فون لے کر لاؤڈ سپیکر لے کر کے نارے بازی کی جا رہی ہے پرشاسن کو کوئی خبر نہیں لگی بڑے ہی دلچسپ بات ہے دسوی دسویر لاتھی رنڈوں کے ساتھ پردرشن کاری یعنی صاف ہے کہ اوبدرہ کرنے کی پوری تیاری تھی حالات کو بگاڑنے کی پوری تیاری تھی اور پردرشن کاریوں کو یہ چھوٹ ملی رہی اور سی ایم نے جیسا کی بات میں بتایا کہ ہم اپنے لوگوں پر لاتھی نہیں چلا سکتے گولی نہیں چلا سکتے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پردرشن کاریوں پر لاتھی اور گولی کا استعمال کیا جائے لیکن روٹ کھالی کرانا پردان منطری کی سرکشہ کو سنشت کرنا یہ ذمہ داری راجے سرکار کی تھی اگر راجے سرکار اس میں ناکام تھی تو یہ جائنکاری سپی جی کو دی جانی چاہیے تھی کہ حالات ہمارے قابو سے باہر ہیں ہم سرکشہ نہیں دے سکتے اور ثبوت نمبر گیارہ ریلی رد ہونے پر خوشی مناتے پردرشن کاری ایک لوکتانترک دیش میں اس طرح اور لوکتانترک طریقے سے پردان منطری کو ان کی ریلی نہیں کرنے دی جاتی ہے اور ثبوت نمبر بارہ نارے بلزی کرتے پردرشن کاری تو یہ وہ ثبوت ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ پردان منطری کے سرکشہ سے کس طرح سے سمجھوتا کیا گیا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی رویندر جڑ چکے ہیں رویندر جو سبوت سامنے آئے ہیں جو چٹھیا سامنے آئی ہیں سیدھے سیدھے جو بھی دعوے کیے جا رہے تھے پنجاب سرکار کے اس کی پول کھول کر کے ان سبوتوں نے رکھ دی ہے بلکل آپ دیکھیں کہ جو پنجاب سرکار یا چنی سرکار کر رہی ہیں کہ یہ روٹ جو بدلا ہوا ہے اس کے بارے میں ان کو جنکاری نہیں دی گئی تھی یہ سراسر جو ہمیں جنکاری مل رہی ہے کہ بٹینڈا کے سینئر ایس ایس پی جو کاروہ تھا جو کافیلا تھا پردان منطری اس کو لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے فیروچپور بورڈر تک لے گئے فیروچپور بورڈر سے پھر وہاں کے ایس پی آگے اگے چل رہے تھے یعنی راجی سرکار کو پوری اچھی طرح یہ جنکاری میں تھی کہ پردان منطری بائی روڈ جا رہے ہیں اس میں کوئی سلسے نہیں کہ راج سرکار اس کو چھپانے کی کوسیز کر رہی ہے جہاں تک ایس پی جی کے بات کر رہے ہیں کہ ایس پی جی کا سرکشہ دینے کا جمعاری ہے ایس پی جی کا میں بتا دوں کہ جو 988 ہے ایس پی جی کا اس میں ساپ تر پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے بلو بک میں جس میں رول 1 اور 2 ہے کہ راج سرکار کی جمعاری ہوتی ہے راج پولیس کی جمعاری ہوتی ہے کہ ان کو سرکشہ دینا ایس پی جی کے بل انٹرنل جو ان کا سکرورٹی ہے اس کے لیے جمعاری ہے تو کئی طرح کے جو ہے فیک سب کے سامنے آ رہے ہیں اور آپ نے ساتھار ویڈیو بھی دکھایا ہے جو سب کچھ ساب سب دکھا رہا ہے کہ پنجاب سرکار نے جھوٹ بولا ہے پنجاب سرکار نے کتا ہی بڑھتی ہے اور ناکارا پن رویدر جو سبوت ہم نے دکھایا ہے اپنے درشکوں کو تو اس سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ نیمو کی اندیکھی کی گئی ہے لیکن جو راجنیتی اس پر کی جا رہی ہے وہ بھی کافی افسوس جنک ہے بیجیب کانگریس کے کچھ نیتا جو ہیں اسے ڈرامے بازی کلار دے رہے ہیں کچھ نیتا یہ کہتے ہیں کہ کاربائی ہونی چاہیے یہ الگ الگ سرک سامنے آ رہے ہیں کانگریس کے آخر کیا چاہتی ہے دیکھیں جو بھگیل صاحب نے جس طرح سے بات کہی ہے یہ سرکشہ کے لئے خطرہ نہیں ہوگا کہیں پر روڈ بلوکٹ کر دے کیا وہ جب تک اٹیک نہیں کریں گے تب تک اس سرکشہ کے خطرہ نہیں پانا جائے گا یہی وہ سوال ہیں جن کا جواب پورا دیش جاننا چاہتا ہے کہ آخرکار جو ہے اس طرح کی بیانبازی اتنی تچھ راجنیتی کیوں کی جا رہا ہے امیت بھاردواج مارے ساتھ جڑے ہیں امیت کوئی اپ ڈیٹ اس پورے معاملے کو لے کر کے راجن سرکار کیوں سے کوئی ریاکشن کیا کچھ جانکاری آپ کے پاس دیکھیں ہم نے جو ریاکشن ابھی دیئے ہے وہ بلاسٹنگ ریاکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس ویکتی کا ہم وہ دکھا رہے ہیں ویڈیو جو پردھان ہے سرجیز سنگھ کھول یہ کرانتیکاری بھارتی کسان یونین کے ان کے ساتھ ہم نے بڑا لمبا چوڑا باتچیت کا ایک ویڈیو بنایا ہے ہم نے ان کے ساتھ باتچیت کی ہے زی ویڈیا نیٹ ورک پر ایکسکلوزیب لی انہوں نے کہا کہ اگر پولیس ہمیں یہاں نہیں روکتی تو یہاں پر جاب نہیں لگتا پردھان منطلی کی گاڑیاں واپس نہیں جاتی دوسرا اور بتاتا ہوں میں آپ کو پربندر سنگھ پنکی جو ایم ایل اے فیروزپور کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈی جی پی کی گلتی ہے ڈیپٹی ہوم منسٹر کی گلتی ہے انہی کی کانگریس پارٹی کے ایم ایل اے ہیں خود یہاں سے چنے ہوئے نمائندے ہیں انہوں نے بھی یہ بات سپشٹ کر دی ہے کہ یہاں پر جو گلتی ہے وہ سکیورٹی لیپسز ہے خود اپنی سرکار کے خلاف انہوں نے بول دیا کہ یہ سکیورٹی لیپسز ہے جب چیتھیا تھی تو کرنا چاہیے تھا میرے ساتھ اس سبے یہاں پر موجود ہے سانجو صاحب ان سے ہم بات بھی کر رہے تھے وہ یہاں پر وٹنس ہیں بڑی ایک لیپسز ہوا ہے پردھان منطلی واپس گئے میں خود یہ کہہ رہے ہیں پردھان کاری کی ہم نے یہاں پر لگایا تھا نہیں سر لیپسز میں جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے جو پولیس تھی موقع پر آگئی تھی جو سس پی تھے وہ اپنے پورے ایفرٹس دے رہے تھے یا ہی پرمیندر سنگھ پنگی نے کہا کہ سس پی کی گلتی نہیں ہے اوپر سے یہ جو ہوا نہیں سر اوپر سے تو جے کہ نا اب دی جی پی ساپ جو ہے وہ تو آرڈرز دے سکتے ہیں اگر انہوں نے آرڈر دی جاؤ گا تب ہی تو سس پی یہاں پہنچے ہوں گے اب بینہ دی جی پی ساپ کے آرڈرز سے کیسے جہاں پر پولیس آ سکتی ہے بینہ دی جی پی ساپ کے آرڈرز سے کیسے یہ سارے روٹ سے کیوں ہو سکتے ہیں تو یہ سر جو باتیں کئی مین سے اگری نہیں کرتا ہوں لیکن میں یہی کہتا ہوں کہ دی جی پی ساپ نے اپنا بکاردہ جو کام تھا اپنی ڈیوٹی تھی وہ امانداری سے نبھائی ہے اور جو ہمارے ہوم کے آپ کیا بہلے بھی یہ بول رہے ہیں نہیں اس ہم پہلی کیوں بول رہے ہیں اور اس پیچے کیا کارن ہے امیت آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھیں بہت بڑی لاپرواہی ہے بہت بڑی چوک ہے اور زی نیوز اس سے جڑی ہوئی ہر اپ ڈیٹ ہر بڑی خبر اپنی درشکوں تک لاتا رہے گا